موسیقی گوہر چونتیس رنز بنا کر نمائی رہے کیوی بالر جرمیستر پانچ وکٹس لینے میں کامیاب نیوزیلینڈ اپنی ایننگ کل شروع کرے گا زلے انتظامیہ کے انکار کے باوجود پی ڈی ایم کا بہاول پور میں پاور شو مہنگائی کے خلاف ریلی اور جلسہ ہوگا مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن قیادت کریں گے کار کن پہنچنے لگے انتظامیہ نے سیکیورٹی خادشات کی پیشنیزہ موبائل فون سرویس شام سات بجے تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا ادھر پی ڈی ایم میں اختلافات بلاول بھٹو آج کی ریلی میں بھی شریک نہیں ہوں گے شو باز ان کامپنی نے بے دردی سے عوامی پیسہ لوجا پنجاب کو بارہ سو عرب کے قرض میں ڈبو کر معاشی گھاؤ دیے بزدار حکومت ان زخموں کا مداوہ کر رہی ہے فردوس آشق آوان کا ٹوئیٹ لکھا کوئمہ کے باوجود عوام کو چھپن ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا گیا وصولیوں کی مد میں بھی چھے مہمے بے آلیس فیصد اضافہ ہوا عمران خان نے پی ڈی ایم سے این آر او لینے کے لیے شہباز شریف اور خاجہ آصف کو گرفتار کیا شہباز شریف کو قید ہوئے سو دن گزر گئے لیکن سو پیسے کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی مریم وارنگ زیب کی حکومت پر تنقید مہنگائی تین فیصد سے بڑھ کر چودہ فیصد تک ہو جانے کا الزام بھی آئید مردم شماری پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا کراچی کی گنتی صحیح کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے مصطفیٰ کمال کا دس جنوری کو شہر قائد میں ریلی نکالنے کا اعلان مزید کہا ایمکو ایم جالی حکومت کو کبھی نہیں چھوڑے گی جس تک وہ حکومت سے باہر آئے نیب ان کو اندر کرتے گا روشنیوں کا شہر کراچی گیس کے سنگین بوہران کا شکار شہر بھر میں گیس پریشر گرنے سے گھریلوس آرفین کا جینہ محال ہو گیا پرنگی کے کئی علاقے دو ہماس سے گیس بوہران کی لپیٹ میں ہیں گیس کی قلت سے سنتوں میں پیداواری عمل بھی متاثر ہونے لگا ملک میں عبادلوں کا نیا سلسلہ داخل پنجاب خیوہ پخونخواہ و بلوچستان میں آج سے بارش کا امکان مری گلیات سمیت پہاڑوں پر برفباری بھی ہوگی ملک میں خون جمع دینے والی سردی برقرار سائیبیرین ہواوں نے کراچے والوں کو گھروں میں رہنے پر مجبور کر دیا ریپوبلیکن پارٹی کے گیارہ سینیٹرز کا جبائجن کی فتح کی تصدیق کے لیے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ تمام سینیٹرز تیٹروز کی سابراہی میں ٹرمک کی حمایت میں اکٹھے ہو کر پاکستان شاہینز نے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں نیوزلینڈ اے کو ایک سو ایک رنز سے شکست دے دی دو سو باتیس رنز کے حدف میں نیوزلینڈ اے ایک سو تیس رنز بنا سکی عثمان قادر تین وٹنے لے کر نمائیا پانچ میچز کی سیریز دو دو سے برابر رہی فیصلہ کون میچ پانچ جنوری کو ہوگا آداد و شمار یا سرکاری نمبرز کو دیکھ کر اس کے اوپر فیزیبلٹی بنائی ہو میں نے ہمیشہ ایکچول جو کہ نون سرکاری آداد و شمار تھے جو کہ نون سرکاری نمبرز آف لوگ رہتے اس کے حساب سے ہم نے سڑکیں بنائی ہیں اس کو کتنی چوڑی ہونی چاہیے وہ سڑک بریج کتنے چوڑے ہونے چاہیے کتنے لیند ہونے چاہیے اس کے اندر یہ اگر میں سرکاری پیپر کو دیکھ کر اگر بناوں تو ایک ایک لائن کے بریج بناوں میں ہو سکتا ہے ہمارے بعض والوں نے یہی کیا کہ آج تباہ برباد سارا کچھ ہو گیا ہم نے ہمیشہ ایکچول میں نے ہمیشہ ایکچول جو نمبرز ہیں جو انوفیشل نمبرز ہیں ہم نے اس کو سامنے رکھا اور چیزیں بنائی تو اس وقت ایسی کوئی آفت نہیں آئی بھی تھی کہ پاکستان پیٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تیریک انصاف کی گورنمنٹ اس وقت کوئی ایک کام ٹھیک نہیں کر رہی اس کو اس والے کام کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایک ڈسپیوٹڈ ایک مدنازہ مردم شماری شلف میں پڑی بھی تھی وہ چیز اس کو پڑی رہنے دیتے اور اس کے اوپر جو سب سے پہلا کام کرتے جو کہ آئین میں لکھا ہے خانون میں لکھا ہے کہ مردم شماری جب بھی مردم شماری کی جائے گی اس کا پانچ پرسنٹ آرڈٹ ہوگا اس کا پانچ پرسنٹ آرڈٹ ہوگا تو وہ آرڈٹ تو وہ آرڈٹ پہلے کرواتے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس آرڈٹ ریپورٹ کے مطابق اس اس ان نمبرز کو آپ کو فائنلائز کرنا چاہیے تھا رہی بات لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی اس مردم شماری کے بغیر ویسے ہی ہو سکتے تھے جیسے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہو چکے ہیں یہ والی بات میں اس سے پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ون ٹائم ایگرمنٹ کچھ ہو جاتا کہ دوہزار اٹھارہ میں جیسے الیکشنز ہوئے اس وقت بھی دوہزار سترہ میں مردم شماری ہو چکی تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز بھی ایک ارینجمنٹ کے تحت اسی مردم شماری کے ریزلٹ کو مانے بغیر دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہو گئے تھے تو اگر لوگل گورمنٹ کلیکشنز کرانے ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا حکومت کو کرانے ہیں لوگل گورمنٹ کلیکشنز اس لیے کہ اگر کرانے والی حکومت ہوتی تو ڈھائی سالوں سے لوگل گورمنٹ کو ختم کر کے نہیں بیٹھ جی ہوتی پنجاب میں ختم کر دیا بلوجستان میں ختم کر دیا خبر پختون خواہ میں ختم کر دیا اور یہاں کے وزیر اعلیٰ کو چھے مہینے سے کچھ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ لوگل گورمنٹ کے لیکشن کرائیں پاکستان کی تاریخ ہمیشہ یہی رہی ہے لوگل گورمنٹ کے بیسک ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ ہمیشہ آمروں نے اختیارات اور وسائل نیچے دیئے ہیں کبھی جمہوری حکومتوں نے اختیارات اور وسائل سوک اور جمہوری حکومتوں نے اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیئے کبھی بھی نہیں دیئے آخری جب دوہزار پندرہ میں الیکشن ہوئے تھے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سوموٹو ایکشن لینے کے بعد اس وقت کے اور بلکل بلدیاتی نظام کو تہو بالا کرنے کے بعد بدلی کے ساتھ سوبوں نے الیکشنز کروائے تھے سوبوں نے الیکشنز کروائے تھے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے وہ کسی بھی جمہوری حکومت نے آج تک بلدیاتی نظام پاکستان میں نہیں دیا یہ بڑی بدقسمتی ہے جمہوریت کا راگ لاپنے والی جماعتیں جو کہ اپنے وزیراعظم بننے کے لیے اپنی وزیر بننے کے لیے اپنے امن ایم پی بننے کے لیے تو پاکستان کے آئین 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 کی بات ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ آئین میں یہ لکھا ہے وہی آئین جو یہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کی پہلی سیڈی جو ہے وہ لوکل گورمنٹ کا نظام ہے آرٹیکل ون فورٹی اے ہے کہ الیکٹڈ لوکل گورمنٹ کو پولٹیکل ایڈویسٹیٹک اور فائننشل اختیارات اور وسائل ٹرانسفر کر رہے ہیں اس آئین کو ماننے کے لیے کوئی بھی جمہوری پارٹی تیار نہیں ہے انکلوڈنگ یہ کرنٹ گورمنٹ بھی ہمیں اس حوالے سے بڑی مایوسی ہے امران خان صاحب سے یہ اپنی الیکشن کیمپین میں اور جب تک ان کے بات حکمرانی نہیں تھی یہ آئیڈیل قسم کے بلدیاتی نظام کو پاکستان کا واحد حل بتاتے تھے جو کہ ہم بھی ان کی بات یہ والی بات مانتے تھے باتوں کی انتک یہ بات مانتے تھے لیکن پتہ چلا کہ وہ صرف الیکشن کیمپینز کے نارے تھے اور ان کے پاس کوئی جرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کرادشی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے